موسیقی نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد آیودھیا میں رام مندر میں وگرہ کی پرارپتشتہ کارکرم کی گوشرا کے بعد لوگوں کے من میں گیتہ پریس کی دھارمک پستکوں کا مہتبھی تیزی سے بڑھا ہے اور اسی کے ساتھ ان پستکوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے رام چریت مانس پستک کا اسٹاگ گیتہ پریس میں لگ بھا ختم ہو گیا ہے گیتہ پریس پربندن نے ان پستکوں کا آرڈر لینا بھی بند کر دیا ہے رام چریت مانس کی چھپائی نیمت ہو رہی ہے لیکن مانگ کے انروب اب بھی کم ہے اکٹوبر سے دسمبر کے بیچ گیتہ پریس سے رام چریت مانس کی تین لاکھ ستائیس ہزار پرتیاں چھپی ہیں اور سبھی بک چکی ہیں صرف دسمبر مہینے میں ایک لاکھ پچھتر ہزار رام چریت مانس کی گھٹکا آگار کی پرتیوں کی ڈیمانڈ بیہار راجستان سے لے کر یو پی کے ویبین زلو سے آئی ہیں لیکن گیتہ پریس پربندن آپورتی کو لے کر اسمرسہ جتائی ہے اس کے علاوہ ہنمان چالیسہ شیو مہا پوراڑ شریمت بھاگوات گیتہ سہیت کئی پستکوں کی کمی گیتہ پریس میں ہو گئی ہے ایسے میں گیتہ پریس پربندن نے پارٹ کو ڈیمانڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیتہ پریس.org ویب سائٹ پر ویبین دس بھاشاؤں میں رام چریت مانس پستک کو اپلوڈ کیا ہے جسے پاٹھک اس سائٹ پر جا کر پستک کو نشل پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سولہ جنوری سے اس سویدھا کا پرارم کیا گیا ہے اور بیس جنوری تک دس لاکھ سے ادھیک لوگ اس سائٹ پر جا کر رام چریت مانس پستک کو پڑھنے کا کار کر چکے ہیں اس سامنے میں گیتہ پریس کے منیجر لال مڑی تیواری نہیں بتایا کہ آیودھیا رام مندر میں پرارپتشتہ کی تیسی گوشیت ہونے کے بعد سے گیتہ پریس کی پستکوں کی مانگ بڑھ گئی ہے رام چریت مانس کے ساتھ ہی آنے پستک بھی لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے ایسے میں پاٹھکوں کو کسی پرکار کی نداشہ کا بودھ نہ ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیتہ پریس پربندہ نے گیتہ پریس ڈاٹ آرگ ویب سائٹ پر نیشلک ویبھن دس بھاشاؤں میں رام چریت مانس پستک کا اپلپت کرایا ہے جسے پاٹھک پڑھ کر اور نیشلک ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گیتہ پریس کے منیجر لال مڑی تیواری و خریداری کرنے آئے گرہانک نے کہا اس سے رام چریت مانس کی مانگ بنی ہوئی ہے اور بنی رہنے کی سمبھاؤنہ بھی ہے اب اگر ہم بتائیں تو پچھلے مہینے میں لگ بھگے ایک لاکھ تیس ہزار منامترز مانس کے پرتیاں مانس سے پرکاشت ہوئی ہیں اور اس مہینے میں کل دو لاکھ ستاؤن ہزار پرتیوں کو چھاپنے کا آدھش ملا ہوا ہے لیکن جو اس ستی ہماری چل رہی ہے اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پرتیاں ہی چھاپ کے ہم اپلپ دکرا پائیں گے اتنا ہی چھاپائیں گے باقی ہم اگلے مہینے میں اس کو چھاپنے کی کوشش کریں گے تو ہم پوری مہترہ میں رام شریف مانس اپراد نہیں کراپا رہے ہیں تشریل بکلپ کے طور پر ہم لوگوں نے ایک یوزنا یہ بنا رکھی ہے کہ گیتہ پریش ڈاٹوال جی پر رام شریف مانس دس بھاساؤں میں ہم پرتاشت کرتے ہیں دسو بھاساؤں کی اس پر پھر داؤن لوڈ کرنے کے لئے اپراد ہے کہ ہم جو رام شریف مانس کی پرتیاں اپراد نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ لوگ اس سے بنچت نہ رہیں اور ہمارے ویب سائٹ پر جا کے گیتہ پریش ڈاٹوال جی پر جا کر کے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں اور اس کا لابٹ رام کے بارے میں جانے کے لئے رام شریف مانس کی اس کو پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے کا رہتا ہے اس لئے راکھی اچھا بہو ساٹے چلنے گے رام شریف مانس کی یہاں پر ملا ہے کیا کہنا چاہیے یہاں پر اپنے لگا مل گیا میں ہی سو جاتا میں دوسرے یہاں پہ آیا تو آئی کہاں مجھے پہلے کہاں سے گھنے گے 22 جنرلی کو آئیودھیا میں پرارپتشتہ کارکرم کے درشتی کر گوراکپور مہانگر کے سبی پرمک سرکاری کاریالے ورائلوے اسٹیشن بھی سچ کر تیار ہیں جسے دیکھ کر دیوالی کا احساس ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں آئیودھیا جانے والے شرط دھالووں کے سواگت کے لئے گوراکپور رائلوے اسٹیشن بھی سچ کر تیار ہے اسٹیشن پر سورچھا کے لئے سی سی ٹی وی کیمرے بھی سکریے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یاتریوں کی سورچھا اور سویدھا کی سبھی انتظام کیے گئے ہیں جی ایم خود ہی اسٹیشنوں کی مانیٹرنگ کر دلہ پرشاہ صلیل نے پچاس ہزار کے فرضی اسٹامپ معاملے میں دو لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروایا ہے جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے بتایا کہ ایک آدھی وقتہ نے کچھ ٹولڈ فیسٹ اسٹامپ کو لے کر آویدن کیا تھا جس میں کچھ اسٹامپ فرضی پایا گیا جس کی جاج کیلئے ناسک پریس میں بھیجا گیا وہاں سے ریپورٹ آئی ہے جو پچاس ہزار روپے کے اسٹامپ ہیں فرضی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سمبندیت ویکتی جس نے اسٹامپ خریدا اور جس نے اسٹامپ بیچا اس کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر درج کروایا گیا ہے ابھی بھی بیجنا پرچلی تھے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس لیے ناغرک ادھک سے ادھک آن لائن سٹامپ کا پریوک کریں اس سمبند میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس ونید کمار سنگھ نے کہا ایک آدھی وقتہ نے کچھ کوڈ فیسٹ سٹامپ کو آپسی کو لے کر رہے ہیں جی کہ یہاں آویدن کیا تھا جس میں برثم دشتیل سٹامپ ہم لوگوں نے کچھ سندید پایا تو اس کو جاج کے لئے ناسک دے جا تھا پریس میں وہاں سے ریپورٹ آئی ہے وہ پچاسیا روپے کے مولے کے سٹامپ ہے جو کی خوشڈ ہے جس کے قرب میں سمبندی دکھتی جس نے سٹامپ کریدا ہے اور جس نے سٹامپ نے میچا ہے بکریتا کے خلاف فائر درستہ آئی گئے تھا بی بیشنا پرچلی تھا جیسا کہ جاج میں آیا ہے سب پبلک کو چالکتا کے لئے جانتے ہیں پبلک کے لئے ہمارا یہی کہنا ہے کہ ادھیک سدھیک ایشٹامپ کا ہی پریوک کریں اور جیسے ایشٹامپ لے رہے تو ادھیک رد بکریتا سے پرابت کریں اور کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی سکھ ہوتا ہے کسی ایشٹامپ کو لے کر تو پتخال سکایت کریں ابھی جتنے ایشٹامپ ہوتے ہیں وہ سبھی آن لائن بھی چیک کیا جا سکتے ہیں تو آن لائن چیک کر کے بھی سیفٹی کے لئے کر سکتے ہیں کس سے یہ کسی تجیبہ شیوراج سینہ کے پرمک ریتش آلہ کے نیتریت میں مہانگر میں آیودھیا میں بائیس جنوری کے رام مندر کی پرار پتشتہ کو دیکھتے ہوئے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جس کے سمبند میں شیوراج سینہ پرمک ریتش آلہ نے بتایا کہ ہم لوگوں نے بائیس جنوری کو پرمک شریر رام کے مندر کی پرار پتشتہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھگوار ریلی نکالی ہے ہم لوگوں میں اس بات کی بہت خوشی ہے یہ ریلی پورے شہر میں جائے گی ہم لوگوں کو سندیش دینا چاہیں گے کہ بھگوار راج آ گیا ہے اور جلدی ہندو راش بنے گا اس لئے کل سبھی لوگ گھروں پر دیپکس ضرور جلائیں اس حمد میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے شیوراست سینہ پرمک ریتش کمار آلہ نے کہا بھگوار ریلی نکالا ہے جو ہمارے پرابو شریرام جی کا کل پرانپرتشتہ ہونے والا اسی کے خوشی میں اسی کے اپلکش میں ہم سبھی لوگ نے ایک ہر سللاس کے لیے ہم لوگوں نے بھگوار ریلی نکالا ہے شیوراست سینہ دوارہ یہ ہمارا گوراکپور کے آدے شہروں میں بھرمڈ کرے گا بس سندیش یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھگوار راج آ گیا ہے اور ہندو راشت جل سے جلد گوشت ہونے والا ہے پرابو شریرام کے اپلکش میں کل آپ سبھی لوگ دیوالی منائیں ریتش کمار آلہ شیوراست آیودھیا میں 22 جنوری کو رام مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے رامگر تال میں چل رہے کروس کو فری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 22 جنوری کو پردھان مندر کی پرارپتشتہ کی جائے گی جس کی وجہ سے پورے دیش میں ہرشو اللہس کا ماحول ہے اور لوگ ترہ ترہ کے 22 جنوری کو کارکرم کر رہے ہیں گورکپور میں رامگر تال میں چل رہے کروس کو پہلے شیفٹ میں پریٹوں کے لیے فری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کروس میں رام بھجن بجائے جا رہا ہے اس کروس میں 150 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دینر و پارٹی بھی کر سکتے ہیں وہیں اس سبند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کروس کے ایم ڈی راج کمار رائے نے بتایا کہ سو موار کو آیودھیا میں پردھان مندری نریند موڈی کے دوارہ رام مندر کی پرارپتشتہ کی جائے گی جس کو لے کر پورے دیش میں دیپاولی منائی جائے گی ہم لوگ کل وہاں جا نہیں سکتے لیکن ہم لوگوں نے کل کروس پر سندر کان پارٹ پورے کروس کو بھگوا کلر سے سجائے جائے گا اس لیے ناغرک ضرور کروس پر آ کر لاب اٹھائیں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے لیکنی کروس کے ایم ڈی راج کمار رائے پارٹنر پنکج نے کہا گیا سبھا ساتھ وے سے اور اس سمیں پرٹکوں کے لیے فری ہے اس سمیں اور ایک سے کان کلو کا لڈو چڑھا کے سندر کان کا رام دھونی یہیں لگائیں گے LED سکرین پہ رام دھونی چلے گی اور پرٹکوں ساتھ ہم لوگ رات کو مل کے اپنے شٹاپ کے ساتھ ہم لوگ دیو دیپاولی منائیں گے اور دیپاولی دیو سے سجائیں گے اب پوری کروس کو بھگوا کلر میں سا جا کے رام دھونی لگائیں گے سر کل نیسولک بھی ہاں نیسولک بھی ہمارے یہاں صبح سندر کانٹ کے سمیں جتنے پیسے جنے جائیں گے سب کے لیے ہم لوگ نیسولک رکھیں سر کل راج کمار راہی کروز کیمٹ سر ہم لوگ LED پوجیکٹر ہے سر اس پہ پویا ایوڈیا کا لائیب سنجیو سنجیو پساو ہم لوگ کریں گے پبلک جتنی بھی آئے گے سر سب کو پھر آپ کاسٹ ہم اس کروز پر گھومائیں گے سر سندر کانٹ کا پاتھ رکھا گیا ایک سو اکیون کلو لڈو بنوائیں گے اور بھگویا کلر میں پورے کروز کو سجا کر اور رام میں کر دیں گے پورے جیتی ہمارے کروز کو سب لوگ جائکارہ بھگوان سریعام کا جیکارہ کہیں گے اور ایوڈیا کا پورا نائی پسارہ ہم اس کروز پر دکھائیں گے سب پنکر پٹنر ایوڈیا میں رام مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے مسلم سماج کے دوارہ دیوار لیکھن عبیان کا شبارم کیا گیا جس کے سمبند میں آج میر آلم نے بتایا کہ ہم لوگ مندروں میں سوچتہ ابھیان اور دیوار لیکھن کا کار کرم کر رہے ہیں اس کے علاوہ مسجدوں کی صاف سفائی کر رہے ہیں ایک بار پھر سے موڈی سرکار ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ تیسری بار موڈی سرکار دیش میں آئے انہوں نے کہا سوموار کو آیودھا میں پی ایم مدینہ ہے ویسے ہی ہندو سماج کے لیے رام مندر ہے یہ ہندو بھائیوں کی پانچ سو ورشوں کا سپنا پورا ہو رہا ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اس سمجھ میں گرگپور نیودھ سے بات کرتے ہوئے اجمیر آلم محمد شمیم نے کہا یعنی ایک بار تیبارہ موڈی سرکار کو لانا ہے ہم لوگ ہر جگہ دیوال پھ لکھ رہے گے کل رام مندر کی پرار پرششتہ ہے بہت اچھی بات ہے ہم لوگ ساہیت بھائی 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 مدینہ بھائی آج شرک کار کم جو ہے ایک سکھیا کی طرف سے جو ہے اور جو پرار پرششتہ جو ہے جو بھائی جنوری کا کل جو ہے جو دیا میں ہونے والا ہے اس کے شلشلے میں ہم لوگ وہاں جا کے اور یہاں پر ہم جتنے بھائی ہیں جتنے ہمارے جو ہیں ہم یہاں پر شلیبریٹ کر رہے جہاں جہاں ہوگا وہاں اپنا جو ہے دیب جلانی کی ملو ہوگا اس کو بھی کیا جگا اور اس کو بھی کر رہے ہے ہم چاہا رہے ہم جتنے لوگ ہیں پورے ہندوستان میں سب بھائچار بھائچارگی کی تحت آؤ اس پہ ہم بھی خوشیہ اب کل دیکھئے جیسا نردیس ہوگا اسی پہ ہم لوگ کل کو خورا کریں گے ہمارا نام شرعہ محمد آؤ دھیا دھام میں بھگوان شریر رام للا کی مورتی کی پرار پترشتہ کار اکرم کو لے کر رویوار کو سکھ سماج کے دوارہ جتا شنکر گرو بائیک پر سوار سکھ سماج کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بھگواداری جھنڈا لیے جے شریر رام کا نعرہ لگاتے ہوئے جتا شنکر گرو دوارے پر جا کر یہ جلوس سماپ ہوا اس اثر پر سردار جنگ نیٹو نے بتایا کہ پانسو ورش بعد پربور رام للا اپنی مندر میں اس تھا پیت کی جائیں گے یہ ہمارے لیے سوار اور اعتحاس سکھ پل ہوگا اس اثر پر سکھ سماج دوارہ لنگر سہ شہر کے بھین جگہوں پر بھندارے کا کارکرم رکھا جائے گا اس سردار جگنین سنگ نیٹو وش دھالو نے کہا رام مہاراج کے اپنی جن بھومی اسطان پر بھو مندر کا نیرمان ہو کر پوری دنیا میں رام میں ہے اور سب سے زیادہ چرچت چہرہ ہے تو اس سردار رام ہے میں موڈی یوگی جی کا اور اپنی بھاٹ پا سرکار کا بہت ہی آبھاری ہوں خاص کر کہ موڈی یوگی جی کا جن کے نیتری تو ہمارا کروڑ کروڑ سنا تنی ہو گئے سپنا پورا ہوا ہمارے مریادہ پور ستن سری رام چندر جی کو ان کا بھاو محل واپس ملا اور یہ ہم سب کے لیے گھورا کا پرتیق ہے اسی پرتیق پر جن جاگر کے لیے کل مندر کے اوپر لگاتا وہ ٹوٹ کر کے اور بائیس تاری کو اپنے بھب سررام مندر میں بھگوان سررام اسطاپیت ہوں گے یہی خوشی کا اللہ اسطا بھی شہ ہے پورا درم سالہ چھتر غصہ سے بھر گیا ہے گوراکپور پولیس نے شاتی ٹپے بازوں کی انٹر اسٹیٹ گینگ کا سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے پولیس ٹیم نے سرگرہ سمیت پشیمی یو پی کے تیرہ بدماشوں کو گریفتار کیا ہے گریفتار بدماشوں کے گینگ میں تین محلائیں بھی شامل ہیں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے پریس وارتہ کے دوران خلاصہ کرتے ہوئے بتایا گریفتار کیے گئے شاتیر بدماش اصلی سونے کا جھانسہ دے کر ٹپے بازی کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے اور نقلی سونے کے بدلے پیسے لے کر فرار ہو جاتے گریفتار کیے گئے بدماشوں کے پاس سے لاکھوں کی پیلی دھاتو سمی چار لاکھ ستائیس ہزار نگد بارہ عدد آدھار کارڈ مدات پیشان پتر اور موبائل فون برامت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آگرہ ایٹاوا اور غازیاباد کے بدماشوں کا گینگ ٹپے بازی میں لپ تھا کینٹ پولیس اور کرائم برانچ کی سنیوک ٹیم کو انہیں گریفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے اس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا پر آئے تھے ان کو پہلے سے دکھائے ہوئے سونے سے ملتے جلتے سونے کی جو منکے ہوتے ہیں وہ دکھا کر کے ان سے چھے لاکھ روپیہ لیا اور ان کو جو سونے کا سمان دیا بعد میں چیک کرانے پر پتا چلا کہ وہ پورا نکلی ہے اس سمندھ میں مقدمہ ساتھ تاری کو پنجکرت کیا گیا تھا اس سمندھ میں کافی ٹی میں لگائی گئی تھی جس کے دورہ سی سی ٹی ٹی بی فوٹیج سربلانس کی مدد سے اس پورے گینگ کو آریسٹ کیا گیا ہے اس پورے گینگ میں تیرہ میمبر ہیں جس میں تین محلائے ہیں بشیش وہاں کے ویپاریوں اور دکان داروں کو وشواس میں لیتے ہوئے ان کو کہانی سناتا ہے کہ یہ ایک ٹھیکی گینگ کے روپ میں جگہ 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 جا کر ٹپے بازی کی گھٹ نا کو انجام دے رہے تھے اس پورے گینگ کی گرفتاری ہوئی ہے جس میں کی روی نام کا بکتی اس پورے گینگ کا سرگنا ہے ان کے قبضے سے چار لاکھ ستائیس ہزار روپے نگدی برامد ہوئی ہے پونے نو کلو کے آس پاس پیلی دھاتو جو کی سونے سے ملتی جلدی ہے جس سے لوگ تھگی کرتے تھے وہ برامد ہوا ہے ان کے یہاں سے موبائل فونز برامد ہوئے ہیں ان سب کو ارسٹ کر جیل بھیجا جا رہا ہے 22 جنوری کو آیودھ شریرام للا کی پرار پرتشتہ کی سورج شاہ وی وستہ کو لے گورک پور پولیس الڈ پر ہے شنیوار کی دیر شام سس پی ڈاکٹر گورو گروور و ایس پی سٹی نے گھنٹا گھر علاقے میں پیدل گشت کر آم جن مان سورج شاہ کا احساس کرایا ساتھی چار پہیا واہن کی چیکنگ کرنے کے ساتھ ہی سڑک سے عدی کر مر ہٹ و اس سم میں سپ ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ ہوتل مال ریلوے اسٹیشن و بس اڈا پر سگھن چیکنگ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ عدی کاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ رات میں گشت کرنے کے ساتھ ہی فورس کی مستعدی بھی چیک کریں اس دوران ایس پی سٹی کرشن کبار رشنوی و راج گھاٹ اور کوتوالی تھانے کے پولیس فورس موجود رہی اس سم میں گوراکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے اس ایس پی کبار بات کبار تندر اس کو بھی اکٹیو کیا جا رہا ہے جو لوگ سکتے ان کی گتی بدیوں پر نجر رکھی جا رہی ہے جتنے بھی بھی بار والے علاقے ہیں وہاں پر لگا دار پٹرول رہی ہے جو ہمارے ڈسٹرک میں آنے والے رستے ہیں وہاں پر بہا جانے والے رستوں پر بیریئر لگا کر گاریوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے یہ آنے والے دنوں میں جو آیوجن ہونے ہیں وہ شانتی پوروک گھنگ سے سمپن ہو اور کوئی بھی کسی پرکار کی سمجھ 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 رہی ہے دیکھ سب جگہ پر جہاں جہاں پر بھی اس سمجھ پر شانتی بیابت ہے لیکن سترکتا برتے ہوئے لگاتار پولیس دوارہ گش دواران پولیس نے فلیگ مارچ کر کے لوگوں کو سرچ کا احساس بھی کر آیا میڈیا سے بات کرتے ڈی آئی جی آنند کل کارڈی نے کہا کہ 22 جنوری کو آیودھی میں پرار پتش تک درش گت یہ فلیگ مارچ کیا گیا ہے بارڈر ایریا پر بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے ہر سندگ ویقتی کی نگرانی کی جا رہی ہے بیریر اور پکٹ لگا کر جانچ کی جا رہی سرچہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں پولیس موبائل پیٹرولنگ کے ساتھ چھت میں لگاتار گشت کرتی رہے گی اس حصر پر سپی ڈاکٹر گورو گروور ویس پی سٹی کرش کمار وشنوئی سہیت آنے پولیس کار می موجود رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی آنن کلکار ڈی نے کہا پولیس آنے تم ریック پولیس پولیس تcot موال پولیس شی officers آنما موسیقی موسیقی